یوکرین والا معاملہ بھی جیسے پر ہوئے کہ وہ ایسے پیلوں کے پاس آنے ہاں ہاں ابھی آج یہ ٹوٹ میں نے دیکھا ہے ادھر فیس بک پر کسی تھی اور تصوری شاپ شیر مزاری کی بیٹی نے شیر کی ہوا ہے کہ یہ تو فضول کرتی ہے یعنی کہ یہ جو جہاز وغیرہ پر ہاں ہاں وہ کہتی رہتی ہے ایسی بات لیکن یہ عموماً یہ جان بوجھ کے ایک تو مشرارت کرنی ہے اس نے ٹھیک ہے لبرل اب دماغ آتا ہے بات ایسی کی ہے کہ جس کا مو نہ مطلع جن پڑھوں لگتا نہیں نہیں کومن سینس کومن سینس کومن سینس ادھر نیچے جائیں آپ کوئی کسی سے پوچھ لیں مانگنے والا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ جو پریڈ ہوئی ہے جہاز آئے ہیں اور یہ سارا تو ٹھیک ہوئے کہ غلط ہوئے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ انڈیا لے ڈارگیوں نے ناچے اتنی بات میں ساری باتوں کا جواب ہے سو باتوں کی ایک بات اپنے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم ہے دشمن کے اوپر روب رکھنے کا حکم ہے اور بنا بنا کے اپنی بیسمنٹ میں چھپاتے رہیں گے ہم نے تو روب ڈال کے رکھنا ہے دشمنوں کے اوپر شو آف کرنا ہے کہ ہماری یہ پاور ہے ان کو دکھانا ہے کہ ہم بھی جری ہیں ہمارے پاس بھی اسلح ہے یہ نہ سمجھنا ہمیں کوئی ترنوالہ سمجھ کے نگل نہ لینا جیٹ انسی دکھائیں گے جی ایف سیونٹین دکھائیں گے الخالج دکھائیں گے ضرار دکھائیں گے شاہین دکھائیں گے حطف دکھائیں گے اور بار بار دکھائیں گے کہ یہ ہم اپنے دان تیز کر رہے ہیں پچھلے سال جی ایف سیونٹین تھا اگلے سال اس کا اگلا بلوک آ گیا اس سے اگلے سال جی ٹینس ہی آ گیا پہلے ایک ٹینک تھا پھر دو پھر سو پھر ہزار پھر لاکھ پہلے ایک گولی بناتے تھے اب دس بناتے ہیں ہم کو ترنوالہ نہیں ہے جو یہ نہیں کرتے تھے پریٹس یا لیمیٹڈ جن کے پاس پاور تھی فیصلہ تو جنگ کا بات میں ہوتا ہے آج کل تو یہ فیف جنریشن وار ہے جنگ ہو گئی تو پھر تو دونوں طرف یہ نقصان ہے نا جیتنا ہارنا تو بات کی بات ہے اصل جنگ تو یہ ہے آج کے دور میں آپ ایسا روب جما کے رکھیں ایسی دھاگ بٹھا کے رکھیں اور جنگ کے معاملے آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے میں تو کہتا ہوں انہیں وہ دس ٹینک اور ایسے دکھا دینے چاہیے جن کی رینج وہ تین لاکھ کلومیٹر دکھا دیں نہیں بیسے پریکٹیکل تو نہیں ہوتا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پورا ایک ہے نا یہ جنگ ہی ہے اللہ کا شکر ہے ابھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کی چڑھائی کریں اللہ نہ کرے ہم نہیں دکھاتے انڈیا کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کروز میں زائل ہے انڈیا کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس اٹومک بوم ہے امریکہ کو نہیں پتا فرض کریں تو اٹومک بوم چلانا ہے کسی نے مجھے بتائیں اٹوم بوم آج تک کی سینریو میں مجھے بتائیں اٹوم بوم چلنا ہے اٹوم بوم نہیں چلنا اللہ نہ کرے چل سکتا ہے لیکن وہ اٹوم بوم بنایا چلانے کے لیے نہیں جاتا وہ روپ ڈالنے کے لیے بنایا جاتا ہے کہ دشمن حملہ نہ کرے اسے پتہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے یہ تو قومن محلے میں بچے کیا کرتے ہیں یہ لڑنے والے کیا کرتے ہیں وہ دکھائیں گے کہ ہم طاقت فارے ہیں میرے پاس وہ مکہ ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ وہ مارنے کی شاید نوبت نہ آئے لیکن وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آپ ویسے بھی کسی بچے کو جو میسنا سا ہو ویسے بزار میں بہت دن دیکھیں کیا ہوگا کوئی بڑا مار جائے گا اس کو یا اس سے کوئی پیسے چین لے گا لیکن جو بات اچھے طریقے سے کرتا ہے ذرا روب رکھتا ہے ذرا سیدھا رکھتا ہے چاہے کوئی بڑا ہو یا بچہ ہو تو اس سے نوبت ہی نہیں آئے گی تو یہ دھاگ بٹھانے کے لیے ہوتا ہے کیا نام اس کا کیا شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے کیا اس کو اتنی ماہ سمجھ نہیں آتی تم نے اگر بات کرنی ہے تو وہ بات کرو جس کا کوئی سر پاؤں ہو مطلب یہ بات مجھے ہسی آ رہی ہے کہ یہ بتانے کی ضرور رہت ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے پریڈ بچے کو پتا ہے کہ اس لیے ہوتی ہے کہ دشمن کے اوپر رو بیٹھ جائے انہیں پتا ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہمارے پاس ملٹری ہے اچھا کل ہی کی پریڈ میں ہم نوٹ کر رہے تھے کہ پاکستان آرمی نے جو موومنٹ کی ہے وہ پریڈ کی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سٹک آف پیس کے کیا وہ جو پامل آکر چلتی ہے فوج آپ ان کو دیکھیں اس کے اندر ان کا ڈسپلن نظر آ رہا ہے ایک ایک فوجی کے فیشل ایکسپریشنز ان کا سٹیفنس اور قدم اٹھانا ایسی پرفیکٹ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ ڈسپلن ہے اور یہ آپ کو پتا ہے اس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے انٹرنیشنل اور پاکستان کئی سالوں سے یہ جیت رہا ہے سٹک آف پیس کے کیا اس کو بولتے ہیں اس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اور وہی آپ دوسرے فوجی دیکھیں کسی اور جگہ کی پریٹ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہاں تو جتنے بھی یہ فوج چیز سب کب ہوتا چاہتا کسی دوسری جگہ پر دیکھ لیں ایون پوٹن کے ساتھ جو فوجی اسے گارڈ آف آنور اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈھیلی چال ہوتی ہے آپ محسوس کریں نہ کریں آپ کو آپ کی آپ انڈیوز کر لیتے ہیں کہ یہ فوج زیادہ ڈسپلنڈ ہے زیادہ پرفیکٹ ہے زیادہ اورگنائزڈ ہے اور یہ فوج زرہ چلنے کے انداز سے کسی انسان کے بھی چلنے کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ یہ بھیگی بلی ہے یا ایک طاقتور کھلاری ہے تو یہ چلنے کا انداز یہ پریڈز یہ گندے سے گندہ ملا کر قدم سے قدم ملا کر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلنا اور ائر چیف کا خود فلائ پاسٹ کا مظاہرہ کرنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ روب ڈالتی ہیں دشمن کے اوپر کہ ان کا ائر چیف اتنا فٹ ہے کہ وہ فلائ پاسٹ خود کرتا ہے اور ہماری ساری فورسز وہ سب کمبائنڈ ایک جگہ پہ کھڑے ہوتی ہیں تو وہ مکہ ہوتا ہے اب یہ آپ میرا ہاتھ ایسے دیکھیں کیا دکھا رہا ہے کیا بتا رہا ہے اہم ہی بس ہے اب کیا بتا رہا ہے جب وہ سارے ڈیفنس منسٹر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کیا نام ان کا سارے چیف ساری فورسز کے جوائنڈ چیف سٹاف گومیٹی کے چیرمن سب لوگ آتے ہیں تو یہ مکہ ہوتا ہے اور دشمن کے لئے تیار ہوتا ہے اب یہ مارنے کی نوبت نہیں آئے گی 90% کیونکہ انہیں پتا ہے یہ مکہ ہے کسی بھی ڈائم لگ سکتا ہے اور ہمارے دان کیا کہتے ہیں وہ سارے کے سارے بتیسی گرا سکتا ہے تو یہ ریاہ نہیں ہے یہ تو اجر ہے یہ تبزیر نہیں ہے یہ اجر ہے جتنا مرضی پٹرول پھونکیں اور پھونکیں مجھ تو کم لگے جیٹ ایم سی یہ تو آنے چاہیے تھے پتا چلتا آسمان بھرا ہوتا کہ آئے ہیں کوئی موسیقی 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 موسیقی